ہائی پرنڈز اسلام علیکم کیا حالے کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کی ہماری ریسیپی ہے انڈا کری تو چلیے پھر بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے پاس ہے یہ ادرک لیسون اور یہ پیاز ایک ہے بڑے سائز کی تھوڑی سے کاجو ہے دھنیا ہے اور کری پتہ ہے تو چلیے پھر ریسیپی کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں آفغانی انڈا کری تو یہ دیکھئے ہم نے لے لیا ہے آئیل اب اس کو گھرم ہو جانے دیں گے آئیل ہمارا گھرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں ڈال لیں پیاز اس کو ہم تھوڑا سا سوٹی کر دیں گے پیاز ہماری سوٹی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالنا ہے لیسون ادرک اور مرچ جو ہم نے چھیل کے کٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے ان کو بھی ہم قائدے سے سوٹی کر دیں گے اس کو کلر نہیں دینا ہے بس ہلکا سا فرائی کرنا ہے تو فرائی ہو چکا ہے مسالہ ہمارا اب ہم اسی وقت ڈال دیں گے جو ہم نے کاجو لیا تھا وہ بھی ہلکا سا فرائی کر دیں گے مسالہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اس ریسیپی میں تھوڑا تیل زیادہ لگتا ہے لیکن ہے بہت ٹیسٹی آپ کانی انڈا کری تو نکال لیا ہے ہم نے سارے مسالے اب ہم کیا کریں گے کسی پھٹ سے مسالوں کو ہم تھوڑا تھنڈا کر دیں گے پنکھے میں اور اس کے بعد یہ ہم ڈال لیں اس میں دھنیا کی پتی اس کی ڈنٹھل نے نکالا ہے پھر ڈنٹھل نے ڈال دیا ہے ہم نے دھنیا کی پتی اور کری پتے کی ساری پتیاں نکال کے ہم نے ڈال دیا ہے اب اسی میں ہم ڈال دیں گے جو مسالہ ہم نے فرائی کیا تھا وہ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے تھوڑا ٹھنڈا ہو چکا ہے پنکھے میں ہم نے کر دیا تھا تو اب ہم ڈال دیں گے اسی میں مسالے بھی سارے اپنے اور ان کا ایک فائن پیسٹ ہم بنا لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کتنا سمودھ مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے من کر رہا ہے کہ یوں ہی کھائے تھوڑا سا پیسٹ لے کر کے دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت اور کتنا کلر فل مسالہ ہمارا تیار ہوا ہے گرین گرین سا تو یہ دیکھیں اب جو تیل ہے اسی میں ہم ڈال دیں گے زیرہ اگر کم لگے تو تھوڑا سا تیل آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن ہمارا تیل ہی تا ٹھیک ہے تو ہم اسی میں ڈالیں زیرہ زیرہ تڑھا ہے تو اب اسی میں ہم ڈال دیں گے مسالے اپنے یہ جو گرین مسالہ تیار کیا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے فرائی کیا ہوا مسالہ ہے اس لئے بہت زیادہ اس کو ہمیں بھوننا بھی نہیں پڑے گا مسالہ ہمارا جب بھون جائے گا تو اب ہم اس میں ڈال لے جا رہے ہیں تھوڑے سی سپائسی مسالی اب ہم اس میں ڈال لے ہیں پیسہ میرچ کیونکہ دیکھیں تین ہرہ میرچ اس میں ہم نے ڈالا تھا نا اب اس میں ہم نے ڈیڑھ چمچ ڈالا ہے پیسہ میرچ اب ڈالنے تھوڑی سی حلدی تاکہ کلر اچھا رہے ہیں اس کا اور اب ہم ڈال لیں نمک اس میں اور تھوڑا سا ہم ڈال لیں اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر یہ دیکھیں بس ہم میٹ گروہ مسالہ ہے ہلکا سا وہ ڈال دیا ہے ہم نے اب مسالہ ہمارا لگ بھگ تیار ہے اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا اور پانی بھی وہ ڈالیں گے جو ہمارے جار میں مسالہ لگا ہوا ہے نا اس میں پانی ڈالا تھا پس سوسی پانی کو ہم دھو کر کے ڈال دیں گے بہت زیادہ اس میں گریوی لگنی نہیں ہے اس وجہ سے تھوڑا سا ہی پانی ہم کو اس میں ڈالنا ہوگا یہ دیکھیں گریوی ہماری تیار ہو چکی ہے تو ہم اس کو دوسرے چولے پر شیفٹ کر دیں گے اب ہم نے پھر ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اب جو انڈا ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے تو انڈا فرائی کرنے کا بھی تاریخہ دیکھ لیے دش تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہم لوگ کی دش سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ افغانی سٹائل ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے مسالوں میں بھی اور انڈا میں بھی تو انڈے بھی ہمیں کیا کرنا ہے اس میں گہرے گہرے کٹ لگانے ہیں کٹ بھی ایسے لگانا ہے الگ الگ جگہ کہ ایسا نہ ہو کہ انڈا کھل جائے کھلنا نہیں چاہیے لیکن کٹ پورا اندر تک ہونا چاہیے یہ دیکھیں بہت اچھے سا کٹ لگا دیا ہم نے اب ان کو تھوڑا سا ہم فرائی کریں گے اور اسی ٹائم پہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے مرچ تاکہ اس کا کلر اور ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہو جائے تیکھا ہو جائے تو بس اس کو کلر دینے تک ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اتنا نہیں فرائی کریں گے کہ اس کے اوپر ایک پرت فرائی کیا جائے بس اس کو ہمیں کلر دینا ہے تو فرائی ہو گیا انڈا ہمارا اب ہم ڈال دیں گے اس کو پورا ایسے ہی ہم بٹھا کے اس میں اپنی کری میں پلٹ دیں گے اگر آپ کو ایسا لگے کہ تیل تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے کری میں تو آپ تھوڑا سا سائٹ کر کے اور گول والا جو چلانے والا چمچ ہوتا ہے نا اس سے سائٹ سے آپ والا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے انڈا کری ہماری تیار ہے اب اس کو ہمیں دو منٹ اور پکانا ہے یہ دیکھئے پکنے بھی لگی یہ کری ہماری تو بس تیار ہے ہماری افغانی اسٹائل انڈا کری تو چلیے اب سرف کرتے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا بہت اچھا خوشبو آ رہی ہے ہمارے ڈش میں تو پھر آپ اس کو بنائیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اچھے اچھے کمیٹس دیجئے پلیز لائک ضرور کیا کریں اور کمیٹس بھی کیا کریں کمیٹس سے ہم کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ کو ریسپی ہماری پسند آ رہی کی نہیں آ رہی ہے تو پھر ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ